اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ سب امید کتوں ٹھیک ہوں گے اچھا آج ہم جا رہے ہیں کچر شریف میں ادھر بابا فضل کا دربار ہے اور اور اس کے بعد ایک اور آپ کو بتاتے چلیں یہ ایریا کدھر ہے اور لوکیشن کون سی ہے یہ جابا ابھی جو ہم جدر سے گزر رہے ہیں یہ جابا کی وادی ہے سن سکے سر قریب ہے ہمارے تو ادھر سیدھر رہتا جاتا ہے پیل میں پیل سے آگے کچر رہتا جاتا ہے کچر شریف ہے تو یہ تقریبا جابے سے جابا علاقہ ہے جابے سے 20 سے 25 کلومیٹر آگے کچر ہے اور اگر آپ کو انفرمیشن دیتے چلیں ادھر دربار کافی پرانا ہے آج سے تقریبا میرے خیال سے دو 25 سال سے بھی زیادہ پرانا ہوگا تو تقریبا پانی دس سال پہلے میں بھی اس درگیوں میں لیں گے ابھی میں دوبارہ جا رہا ہوں ادھر آپ کو بتاتے چلتا ہوں کہ ادھر ایک دربار بھی ہے اور دوسرا جی ہے ادھر پانی جانا وہ دانے وغیرہ جب جس بندے کو اندھلتے ہیں جس بندے کے جیسے ہمیں خرش وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پانی یوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دیکھاتے ہیں آپ کو یہ جو ابھی پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی سے پہلے بندے نہاتے ہیں انہا کے اس کے بعد آگلے پانی لگے ہیں یہ قدرت کی خسین وادی ہے نیچر بیوٹی ہے والسون سکیسر میں کافی جگہ ہیں گھومنے کے لیے اور بہت ہی نیچر اور بہت ہی زبردہ چیز جگہ ہیں آپ دیکھیں گے انشاءال آپ کو پسند آئے گی ابھی ہم جا رہے ہیں جو پانی بلکل زمین کے برابر ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو جگہ بنی ہے یہ بیسوں وغیرہ کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ نفل وغیرہ پڑھنے کے لیے جگہ ہے تو یہ پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل زمین کے برابر ہے جب بھی آپ اسے جتنا پانی لیں گے نانے کے لیے کچھ بھی کریں گے لیکن پھر بھی یہ برابر ہی ہوگا کبھی یہ جو ہے نیچر آج تک نہیں کہنا ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہے یہ جگہ بلکل پہاڑ کے دامن میں ہے اور پہاڑ اتنے بلند ہیں کہ اسمان سے باتیں اور باطل سے باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت مندر ہے یہاں کہ بلکل دل خوش جاتے بنے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی موقع ملے یہاں آئیں اور انشاءاللہ آپ کو بھی مول پر سکون مول اور سکون ملے گا یہ جو ابھی دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابا فضل کلندر کا دربار ہے سخی لجپال سخی شہنشاہ اور یہ جاتر جو ہے نا یہ ایک ہی کپڑے میں رہتے تھے یہ اوپر آپ پکچر بھی ان کے دیکھ رہے ہیں بہت ہی نیک بزرگ اس دنیا سے گزرے ہیں اللہ پاک ان کو جنت نصیبہ رہا فرمائے ان کا مظہر بھی بہت خوبصورت ہے یہ آپ فینوس وغیرہ دے سکتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو سجایا گیا ہے تو بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا منظر ہے بہت ہی پر سکون جگہ ہے یہ بابا فضل جو ہے نا بہت ہی پرانی جگہ ہے ان کی بہت ہی پرانا مزار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی لوگ ادھر آنا چاہیں تو آپ کو میں لوکیشن بتاتا ہوں آپ خوشحاب والی زلہ تحصیل خوشحاب میں یہ جگہ آتی ہے آپ پہل جو ہے نا بہت ہی مشہور جگہ ہے پہاڑ کے دامنوں میں بلکل گاؤں بسا ہوا ہے تو ان کا دربار کچھر شریف میں بلکل ساتھ ہی رستہ جاتا ہے تو آپ آئیں دیکھیں مزار وغیرہ بھی اور چوہ بھی ادھر پانی وغیرہ جو ہے وہ دانوں کے لیے آپ کو بتایا ہے میں نے دانوں وغیرہ کے استعمال ہوتا ہے آپ کسی کو بھی دانیں وغیرہ ہوں تو آپ ادھر آئیں اور گھر میں لے کر بھی جائیں دوسرے کو بھی بتائیں انشاءاللہ اس سے کافی لوگوں کو فیدہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نیکے باہر خدا حافظ